ورکم بیک فرنز تو آج ہم بات کریں گے فائننس اکاؤنٹس ایسسٹنٹ اینڈ سٹاک ایسسٹنٹ ویٹینری فرماسیسٹ اگزامس کے ریلیٹی دونوں کے دونوں اگزام جنوری میں کنڈک کروایا جائیں گے یہ چیز آپ کو جیک ایسیس میں نے بتا دی ہے ابھی میں آپ کو پہلے وہ لیٹرز بتاتا ہوں پہلے جیک ایسیس میں نے یہ لیٹرز کیا تھا جس میں آپ کو بتایا گیا تھا اکاؤنٹس ایسٹن فائننس کا اگزام جو ہے وہ منتھ اف جنوری میں کنڈک کروایا جائے گا اور کچھ دنوں سے سرکولیٹ ہو رہا ہے چاہے وہ فیک ہے اس پر ہم بات نہیں کریں گے جو جیک ایسیس بھی نے اپلوڈ کیا وہ یہ ہے منتھ اف جنوری میں فائننس اکاؤنٹس ایسٹن کا اگزام لیا جائے گا کچھ دنوں سے بات چل رہی کہ اٹھائیس جنوری کو اگزام ہو سکتا ہے تو most probably وہ بھی آپ مان سکتے ہو کہ اٹھائیس کو اگزام ہوگا اور اس کے بعد ایک اور نوٹس تھا جو ریسنٹلی آپ کو دیکھنے کو ملا وہ تھا آپ کا سٹاک ایسٹن یا ویٹرن فرمیسٹ کے ریلیٹڈ تو یہ جو دو اگزام ہیں جیسے انیمل شیپ ہائز بلڈری کے بھی اس میں اگزام ہیں 14 جنوری اور 21 جنوری دو دیٹو کو یہاں پر اگزام کنڈک کروایا جائے گا یہ دونوں اگزام آپ کی جنوری کے منت میں یعنی چاہے سٹاک ایسٹن یا ویٹرن فرمیسٹ ہو یا فیر فائننس سکونڈ ایسٹنٹ ہو کچھ دنوں پہلے میں نے آپ ساتھ سٹیٹر جی شیئر کی تھی 40 دن کی تو آپ اپراکشیمیٹ اگر ہم تھائیس کو ہی مان کے چلتے ہیں تو فائننس سکونڈ ایسٹنٹ کی بات کریں تو آپ کے پاس 43 جیز بجتے ہیں اور اگر اگزام تھائیس انوڈی کو ہوتا ہے تو اس حساب سے آپ یہ سٹیٹر جی اپنا سکتے ہیں میں سپریٹلی اس لئے پریفر کرتا ہوں کہ جب آپ فوکس ایک پارٹیکولر سبجیکٹ کو کرتے ہو تو اس میں آپ کو بینفیٹ ہوتا ہے جی کے کی بات کریں بہت سے سٹوڈنٹ کے کمیٹ آرے کلاسی سٹارٹ نہیں ہو رہی بکاز میں دن رات ایک کام پہ لگاؤں کہ سٹوڈنٹ کو کس طرح سے مٹیریل پروائیٹ کیا جائے کیونکہ کنٹنٹ آپ پہ باز ہو پڑھنے ویڈیو کی لیکچیز کی کمی نہیں ہے بس کنٹنٹ کی کمیٹی تو میں نورٹس بنا رہا ہوں اور ہمارے پرپیر ہو چکے ہیں نورٹس جنرل سائنس کمپیوٹر انگلیس کے نورٹ ہم نے بنا دیا ہوں لیکن سٹیٹریجی کی بات کریں تو آپ اس طرح کی سٹیٹریجی اپنا سکتے ہو آٹھ دن لے کر چل سکتے ہو کنٹنٹسی دس دن اکنومکس پانچ سٹیٹسٹکس چار دن سائنس کو کمپیوٹر کو چار دن انگلیس 4 دن اگر آپ کو کمپیوٹر میں بڑھانا چاہ رہے تو کمپیوٹر آپ نے کافی پڑھا ہوئے تو اس کو کمپیوٹر کا دو دن روایز کرو باقی کے چھ دن اس میں ڈال دو انگلیس میں سے بھی دو دن اور نکال کے ماتھمیٹکس میں ڈال دو آٹھ دن پر سکتے ہو اپنے حساب سے اس کو ایڈجیسٹمیٹ آپ کر سکتے ہو جس طرح کی جو سٹیٹک آپ کا سٹرانگ ہے یہ تو ایک میں نے سیمپل بتایا اس طرح کی آپ سٹرٹیجی بنا سکتے ہو لیکن بھینا سٹرٹیجی کے کام نہیں چلنے والا سٹرٹیجی بنا ہوگے تو ہی کام چلے گا اور بہت طرح ایسپرنٹ کہہ رہے تھے کہ نوٹر میں کام کر رہا تھا تو فائنلی یہ آلموست کمپیوٹر ہو چکے ہیں پیجیز کا سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں میں ورسا مسجد دیا ایک نمبر بی ایس پر کنٹیک آپ کر سکتے ہو نوٹر کے لیکن ایک چیز نہیں ہے پہلے ہی پہلے آپ کو بتا دوں کیونکہ ایسا مسجد کرو گے تو ریپلائی نہیں آئے گا دیفنیٹی ہو بلاگ ہو جائے گا آپ کا نمبر یہ ہے کہ آپ کو سیدھا کہنا ہے کہ آپ کو نوٹس چاہیے فائنلنٹس کے لیے چاہیے ہو یا سٹاک اسیسٹین کے لیے تو آپ نے وہی لیکھنا ہے اور یہ پوچھنا نہیں ہے کیا سا ہے کنٹیکنٹ یہ آپ کو چینل پر جائیں پہلے ٹیچر کو پیچھا نو تو پھر اس کے بعد ہی کسی پہ وشواز کرنا چاہیے جیتے کہ 60 پیجز کے نوٹس ہیں یہاں تو آپ نے دیکھ ہی دیا ہوگا جو میرے جو سوڈنٹس سے کمپیوٹر کے نوٹس پڑے انہوں نے اٹھائیس پلس مارک کیے ویلو میں تیس میں سے کمپیوٹر 15 پیجز پہ ہے کمپیوٹر 20 پیجز پہ ہے جنرل سائنس 13 پیجز پہ ہے انگلیش 20 پیجز پہ ایکنومکس 13 پیجز پہ ہے جنرل سائنس کا کمپیوٹر نوٹس ہوگے انگلیش کے بھی کمپیوٹر ہوں گے ریزنگ کے نوٹس اس کے پریکٹس سیٹس ہوں گے تھیوری لیکچر سے نوٹس نہیں ہوں گے جنرل سائنس اور انگلیش کے آپ کو نوٹس پروائید کیا جائیں گے تو یہ آپ کو بتا یہاں پر پچاس نمبر کی جنرل سائنس 30 نمبر کا انگلیش اور 20 کا یہ یہاں پر آلماست ہو جاتے ایک میتھمیٹک 20 کا بچتا ہے جس کا اب میرے پاس کوئی کنٹنٹ نہیں ہے پہلے بتا دو میرے پاس کے مارا کوئی ریلیشن نہیں ہے یہ دو اگزام جو جنرلی میں آ رہے ہیں ان کا ہم نے منٹیریل جو ہے آلماست یار کر دیا یہ فائنسٹر کونٹسٹن اور سٹاک اسیسٹن یہ ورسو نمبر دیا اس پر آپ انٹیک کر سکتے ہو ایرلیونٹ کوئی بھی میسیج نہیں کرے گا ریپلائی نہیں ہو جائے آٹومیٹکلی بلاک ہو جائے گا دو تین سے زیادہ irrelevant میسیج ہوتے ہیں سیمپل بتاؤ یہ بتاؤ کس طرح سے ہوگا کس طرح سے نہیں ہوگا کیونکہ it is not possible to answer each and every questions کوئی relevant تیوری ہو جو کہ بہت ضروری ہو اس کا اپلائی کرنا تو وہ ہی آپ کو میلے گا اس کا آنسٹر ٹھیک ہے کیونکہ بہت سارے سٹوڈنس اسی طرح کے questions پوچھتے رہتے cut up بہت سارے میسیج آتے رہتے میں نے حالانکہ ویڈیو ڈال دی چینل پر وزٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہو ویلیو کے related کیا cut up رہ سکتا ہے keep up آپ جو ہو گیا آپ جو آپ نے کوشش کی آپ کی محنت کرنا ہوتا ہے جو اس پر چھوڑ دو محنت کر کے exam دینا کام ہوتا ہے اس پر زیادہ فکس اس کے پر رونا بیٹ بیٹ کیا وہ نہیں ہوتا ہے دے دیا آپ آگے بڑھتے چلو exam دے دو دو سال سے آپ بھی لگے ہی ہو اپنے لیول پہ بھی آپ لگے ہو اس سال سے آپ اپنے لیول پہ پرپریشن آپ نہیں کنٹینیو کر سکتے ہماری طرف سے جو آپ کو help ہو سکتی تھی وہ ہم نے اس میں ڈالی ہے جو جو ہمارا کنٹین پندرہ پیجز میں جو جو اچھا کنٹین تھا اس میں ہم نے ڈال دیا ہے جانا تک بات کرنے economics کی کچھ اس طرح ہم نے ساری چیزیں کور کر دیئے exam oriented چیزیں مالے پاس تین ہی نوٹس ہیں جنرل ویڈنس 66 ویڈز اور جنہوں نے ویڈیو کے نوٹس نیئے ان کو صرف 50 روپیز باقی جو نئے اسپرینٹ ہو اسپرینٹ کے لیے 90 روپیز میں آپ کو آیویلیبل ہو جائیں گے جنرل ویڈیو کے اسپرینٹ لینے ہو یا آپ کو فائنس تیاری کرنی ہو تو آپ کو زیادہ نوٹس بینیفیٹ ہونے ویڈیو میں صدی بات 50 نوٹس بینیفیٹ نہیں ہمارا کیرن کامرس زون آپ چینل کر سکتے ہو جہاں پر جس سی پڑھ پڑھ آج کلاس پہ جو گپتا ہیں اچھی کلاس ہیں بھی اچھا پڑھ سکتے ہو چینل پہ چینل پہ ہوئے ہیں تو یہ آپ نمبر پہ کنٹک کریں اور بلکل سوشتی نہیں کرنی آپ نے سکنیشٹ لے لیں اور یہ سٹریجی آپ موڈیفائی کر اپنے ساتھ سکتے بنا سکتے ہیں پہ پہ لیو ٹیم بھی کہتے رہے کہ نہیں اب نہیں ہو گا ہو گئے میں نے پہلا کہا تھا ہی سمبر میں تو فائنلی ہو گئے ہیں اور اس